اغوا کے بعد قتل کی سازش رچنے کے الزام میں گرفتار ماں اور بیٹے کو ملی رہائی جی ہاں یہ کہانی کہیں اور کی نہیں آپ کے اپنے شہر بھٹکل کی ہے ہشیار رہیں کہ ایسا واقعہ کہیں آپ کے بچوں کے ساتھ بھی پیش نہ آئے بھٹکل میں پیش آئے ایک واقعے میں بدھ کی شب کو لا پتہ ہونے والا ایک تیرہ سالہ لڑکا اگلے ہی روز یعنی جمعرات کی شب کو بخیر و آفیت گھر پہنچا لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس کی گمشدگی بیمانی تھی یا کسی سوچی سمجھی خطرناک سازش کے تحت اس کا اغوا کیا گیا تھا جی ہاں یہ سوال ایسا ہے جس کی تہ تک جانے کے بعد کئی ایسی گرہیں کھل جاتی ہیں جس سے کسی اندوہناک سانحے کی بو آتی ہے واقعہ بھٹکل کے قدوائی روٹ کے رہنے والے تیرہ سالہ رائف کے ساتھ پیش آیا ہے جو بودھ کی شب کو گھر سے تو نکلا مگر پرپیچ رہوں سے ہو کر زندگی کی پٹری پر دوبارہ آیا لڑکے کے والد رئیس نے الزام لگایا ہے کہ اس کے بیٹے کو ایک خاتون اور اس کے بیٹے نے مل کر اغوا کیا تھا باپ کے مطابق اسے کالا جادو کے لیے بلی چڑھانے کے لیے لے جایا گیا تھا یا اغوا کر کے فیروتی اٹنا مقصود تھا اس کا خلاصہ ہونا ضروری ہے مجھے پوتا ہے بلیک میجی کروں ورٹے ہوتے یا کائیں دوسروں جنسو چکر ہو تو کائیں ماکہ تکڑے گائیں ایتا فیلال جاکہ نا مدے خیلہ بیتر ہیں انگا چان چڑھوانے جاں پھوڑے ہمتے کامار کوکتے ہیں تین چھار چڑھوے کو نائی زالی دیموں خبر ہوتی کونکو کونکو ایک لوگو پولیس سیشن ہے یہ تو آدے امسوکو پھوڑے نائی زالو تو ایک ماہ سا پھوڑے کدوائی روٹ کے رئیس لنکا کے مطابق جیسے ہی لڑکار رائیف لا پتا ہوا تو انہوں نے تھانا پہنچ کر شکایت درج کی اور اپنے طور پر بھی اس کی تلاشی شروع کی معاملے میں گھر والوں نے سب سے پہلے اس کے اسکولی دوستوں سے رابطہ کرتے ہوئے جانکاری اکھٹی کرنی شروع کی تحقیقات کے دوران شک کی سوئی جس پر جا کر رک گئی وہ کوئی اور نہیں بلکہ رائیف کا ہی ایک دوست تھا سوا کا اجالہ پہلنے سے پہلے ہی رائیف کے گھر والے متعلقہ لڑکے کے مکان پر پہنچے تو یہ دیکھ کر غیر معمولی حیرت ہوئی کہ اس گھر پر تالہ لگا ہوا تھا پڑوسیوں سے پوچھنے پر پتا جلا کہ رات کو سبھی لوگ گھر پر موجود تھے جب متعلقہ گھر کے خاتون سے موبیل پر رابطہ کیا گیا تو اس نے بتایا کہ وہ ڈاکٹر کے پاس گئی ہوئی ہے اطلاع ملتے ہی رائیف کے گھر والے فوری طور پر متعلقہ ڈسپینسری پہنچے تو یہاں انہیں ایک اور جھٹکا لگا کہ ڈسپینسری بھی بند تھی دوبارہ متعلقہ خاتون کو فون پر رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کا موبیل سوچ آف آیا جس پر اغوا سے متعلق غلط شکوک و شبہات کو لے کر رائیف کے گھر والوں کا شک یقین میں بدلنے لگا معاملے کی سنگینی کہیے یا پھر اتفاق کہ دوپہر کو خاتون نے یوٹن لیا اور اپنے مکان پر پہنچی جہاں موقع کی تاگ میں بیٹے رئیس اور ان کے ساتھیوں نے خاتون اور اس کے بیٹے سے سخت پوچھتاچ کی اور اس کے تیرہ سالے لڑکے کو پولیس تھانے لے جائے گیا سمجھا جا رہا تھا کہ پولیس تھانے میں گنگے بھی بولنے والی کہاوت سچ ثابت ہوگی مگر یہاں بھی اس کی زبان سے سچ نہیں اگلوائے جا سکا رائف کے گھر والوں کو شک تھا کہ لڑکے اور اس کی والدہ سچائی چھپا رہے ہیں اس دوران خاتون لڑکے کی ماں حبیبہ نے قرآن کے قسم کھانے کی بات کہتے ہوئے بتایا کہ اسے ان کے لڑکے کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے اس بیچ اس واقعے نے نیا موڑ لیا اور قریب رات دس بجے خاتون سے باتشیت کے دوران رئیس کو گھر سے فون محصول ہوا کہ لا پتا لڑکا رائف صحیح سالیم گھر پہنچ گیا ہے جواں کو رائف نے ٹاؤن پولیس تھانا پہنچ کر جو بیان لکھوایا وہ بھی چونکا دینے والا تھا اس نے بتایا کہ پچھلے چوبیس گھنٹے تک وہ حبیبہ کے بیس سالہ لڑکے توحید مومن کے ساتھ تھا رائف نے یہ بھی بتایا کہ بجھ کی شب کو وہ حبیبہ کے مکان پر ہی سویا تھا اور صبح ہوتے ہی اسے توحید نے اپنے ساتھ کندہ پور پھر ساگر اور ساگر سے جوکفال لے گیا تھا جوکفال پہنچتے ہی توحید کو والدہ کا فون آیا جس میں والدہ نے بتایا کہ پولیس کو واقعے کی بھنک لگ گئی ہے گویا انہیں یقین ہو چلا تھا کہ وہ بھی کسی انہونی کے بعد قانون سے بچ نہیں پائیں گے توحید کی ماں نے اسے فون پر بتایا کہ پولیس نے اس کے چھوٹے بھائی کو تھانے میں بند کر دیا ہے معاملے کی نزاکت کو دیکھ توحید رائف کو لے کر بھٹکل واپس پہنچنے پر مجبور ہو گیا پڑائی پر دھیان نہ دینے پر بورڈنگ سکول میں داخلہ کرانے کی بعد سے رائف کو جو خوف پیدا ہوا وہ اسے اپنے ایک دوست کے پاس جانے پر مجبور کیا مگر کسے معلوم تھا کہ یہ دوست اسے گھر سے فرار ہونے کا مشورہ دے کر کسی جال میں پھنسائے گا ساحل آن لے نے جب معاملے کی تحت جانے کی کوشش کی اور رائف سے خود رابطہ کیا تو اس نے بتایا کہ گھر سے فرار ہو کر اس نے سیدھے متعلقہ لڑکے کے گھر کا رخ کیا جہاں رات گزاری اور اگلے روز اپنے دوست کے بڑے بھائی توحید کے ساتھ کندہ پور ہوتے ہوئے جوک فالس پہنچ گیا مگر توحید کو جیسے ہی پتا چلا کہ پولیس نے اس کے چھوٹے بھائی کو اپنی تحویل میں لیا ہے اور ماں کو بھی تنگ کیا گیا ہے تو توحید رائف کو لے کر بھٹکل واپس پہنچا بس سے اترنے کے بعد توحید نے رائف کو اپنا نام کہیں پر بھی ظاہر کرنے پر جان سے مار دینے کی دھمکی دے ڈالی توحید کی ماں حبیبہ کے متعلق بتایا گیا ہے کہ وہ جمعیرات کی صبح قریب چھے بجے شرالی میں کسی پنڈت سے ملنے گئی تھی وہاں پہنچ کر اس نے کیا کام کیا اس بات کا خلاصہ ہونا ابھی باقی ہے مگر پنڈت کے پاس جانے کی خبر پر لوگوں کو شک ہے کہ وہ غالباً اسے اغوا کر کے اسے بلی چڑھانے کی چکر میں تھی اگر گھر والوں نے بروقت کاروائی نہ کی ہوتی تو شاید کوئی بڑی گھٹنا گھٹی ہوتی سوال یہ ہے کہ اس معاملے میں پولیس نے آخر کن کن کو حراست میں لیا ساحل آن لین سے گفتگو کرتے ہوئے پولیس کے ایک عالی افسر نے بتایا کہ پولیس نے حبیبہ اور اس کے بیٹے توحید مومن کو گرفتار کر لیا ہے لیکن ابھی پتا چلا ہے کہ دونوں زمانت پر رہا ہو چکے ہیں ان دونوں پر لڑکے کے اغوا کا معاملہ درج کیا گیا ہے افسر کے مطابق ابھی چھانبین جاری ہے یہاں کئی ایک سوالات سامنے آتے ہیں جس کا جواب شاید آسان نہیں ہے پہلا سوال تو یہ ہے کہ رائف کی موجودگی کو حبیبہ نے کیوں چھپایا تھا دوسرے روز صبح شرالی میں وہ کہاں گئی تھی جب گھر والوں نے پہلی بار کال کیا تو دوسری بار کال کرنے سے پہلے ہی اس نے اپنا موبائل کیوں سوچانف کیا دوسرے روز صبح ہوتے ہی اپنے بیٹے توہید کے ساتھ اس کو جوک فالس کیوں بھیجا پولیس کے جانب سے پوچھتات کے بعد اس نے رائف کے بارے میں جانتے ہوئے کوئی بات کیوں نہیں بتائی ان سوالوں کے جوابات سیدھے طور پر کوئی دے نہ دے مگر ان کا جواب دینا شاید متعلقہ افراد کے لیے آسان نہ ہو لوگ یہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ اس قسم کے واقعات کے روک تھام کے لیے آگے کیا اقدامات کیے جائیں گے سحیل آن لین نیوز بھٹکل